شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام کی جنات سے جنگ جس جنگ کو جنگ بیر العلم کہا جاتا ہے حضرت امام حسن اسکری علیہ السلام و ابو سعید خدری و حزیفہ یمانی سے مرکوم ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ سلاسک سے واپسی میں ایک آباد واضی سے گزرے آپ نے پوچھا یہ کون سا مقام ہے عمر بن امیہ زمری نے کہا کہ اسے واضی قصیب ارزو کہتے ہیں اس جگہ ایک کونہ ہے جس میں وہ جن رہتے ہیں جن پر جناب سلیمان کو قابو نہیں ہو سکا ادھر سے تیگے جمانی گزرا تھا اس کے دس ہزار سپاہی ان جنگوں نے مار ڈالے تھے آپ نے فرمایا اچھا اگر ایسا ہے تو پھر یہیں ٹھہر جاؤ کافلہ ٹھہرا آپ نے فرمایا کہ دس آدمی جا کر جنگوں کے کونے سے پانی لائیں جب یہ لوگ کونے کے قریب پہنچے تو ایک زبردست افریت برامت ہوا اور اس نے ایک زبردست آواز دی سارا جنگل آگ کا بن گیا دھرتی کامپنے لگی سب صحابی واپس سلے گئے لیکن جناب ابو العاد صحابی پیشیں ہٹنے کی بجائے آگے بڑھے اور تھوڑی دیر میں جل کر راکھ ہو گئے اتنے میں جبریل امی نازل ہوئے اور انہوں نے سروری کا اناس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ کسی اور کو بھیجنے کی بجائے آپ علم دے کر علی ابن ابی طالب کو بھیجئے علی روانہ ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست دعا بلند کیا علی پہنچے افریت برامت ہوا اور بڑے غصے میں رس پڑھنے لگا آپ نے فرمایا میں علی ابن ابی طالب ہوں میرا شیوہ میرا عمل سرکشوں کی سرکوبی ہے یہ سن کر آپ پر اس نے زبردست کرتبی حملہ کیا آپ نے وار خالی دے کر اسے ذلفکار سے دو ٹکرے کار ڈالا اس کے بعد آگ کے شولے اور دھومے کے توفان کمے سے برامت ہوئے اور زبردست شور مچا اور بیشمار راؤنی شکلیں سامنے آ گئیں علی نے کونی بردن سلامن کہا اور چند آیتیں پڑھی آگ بجھنے لگی دھومہ ہوا ہونے لگا حضرت علی علیہ السلام کمے کے جگت پر چڑھ گئے اور ڈول ڈال دیا کمے سے ڈول باہر پھینک دیا گیا حضرت علی علیہ السلام نے رتس پڑا اور کہا کہ مقابلے میں آ جاؤ کہ سن کر ایک افریت برامند ہوا آپ نے اسے قتل کیا پھر کمے میں ڈول ڈالا وہ بھی باہر پھینک دیا گیا قرض یہ کہ اس طرح سے تین بار ہوا بلاخر آپ نے اصحاب سے کہا کہ میں کمر میں رسی باندھ کر کمے میں اٹھتا ہوں تم رسی پکڑے رہو اصحاب نے رسی پکڑ لی اور علی کمے میں اترے تھوڑی دیر بعد رسی کٹ گئی اور علی اصحاب کے مابین رشتہ منکتے ہو گیا اصحاب سخت پریشان ہوئے اور گریہ کرنے لگے اتنے مکومے سے چیخو پکار کی آواز آنے لگی اس کے بعد یہ صدا آئی آتانا الامان اے علی ہمیں پناہ دو آپ نے فرمایا قطع بردید پازر بے شدید کلمہ پر موقوف ہے کلمہ پڑھو اور آمان لو غرض یہ کہ کلمہ پڑھا گیا اس کے بعد رسی ڈالی گئی اور امیر المؤمنین بیس ہزار جنوں کو قتل کر کے چوبیس ہزار قبائل کو مسلمان بنا کے کلمہ سے برامد ہوئے اصحاب نے مسارت کا اظہار کیا اور سب کے سب آنہ حضرت کی حدمت میں حاضر ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کو سینے سے لگایا ان کی پیشانی کا بوسہ دیا اور مبارک بات دے کی حمد حفظائی کی پھر ایک رات قیام کے بعد مدینہ کو واپس چل دیئے